اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاندانی وراستوں کی امین اور واری سے کامل تھے خاندانی نجابتوں کے ساتھ علمی وجاہت میں بھی اپنی مثال آپ تھے آپ کے چہرے سے تقوی کا نور آیا تھا دیکھنے والا دیکھتے ہی محسوس کر لیتا تھا کہ امام الانبیاء خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خاندان کا فرد عظیم ہیں بچپنی سے اللہ تعالی نے آپ کو کمالات و کرامات سے نوازا تھا زمانے کے عام بچوں سے آپ بالکل مختلف اور الگ تھے شریف التواریخ میں ہے کہ زمانے لڑکپن میں حضرت بحلول دانا رحم ملالے نے دیکھا کہ اور لڑکے کھیل رہے ہیں اور یہ پاس کڑے رو رہے ہیں حضرت بحلول نے کہا میاں صاحبزادے میں تمہیں کھیلنے کی چیز لا کر دے دیتا ہوں تم بھی ان کے ساتھ کھیلو حضرت بحلول دانا یہ سمجھے کہ شاید ان کے پاس کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے نہیں کھیل رہے ہیں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے دیوانے ہم کھیلنے کے لئے نہیں بلکہ علم و عبادت کے لئے پیدا ہوئے ہیں حضرت بحلول نے فرمایا یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے قرآن کے آیت پڑی تو حضرت بحلول نے انصیحت چاہی تو انہوں نے چند اشار پڑے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے جب افاقہ ہوا تو بحلول نے کہا ابھی تو آپ بچے ہیں کوئی خطا نہیں کی اس قدر غم کیوں کرتے ہیں تو فرمایا میں نے اپنی ماں کو آگ سلکاتے پہ دیکھا ہے جب تک چھوٹی لکڑیاں نہیں جلائی جاتی بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی اسی طرح مجھے بھی خوف ہے کہیں جہنم کی چھوٹی لکڑی میں نہ بن جاؤں جن کی بچپن میں ایسی تربیت کی گئی ہو اور پھر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور جانشین بھی ہو اس کے کمالات کا کیا کہنا آپ سے اس قدر کرامات کا ظہر ہوا کہ یہ حت تحریر سے باہر ہے بالخصوص بے انتیاز سخی تھے اللہ جل شانہو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ کہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹانا تیرے رب کے خزانے تمہاری ملکیت میں ہیں جس کو جتنا چاہے عطا کر دو حضرت امام حسن آسکری رحمہ ملالے اپنے جد عالیٰ کی سخاوتوں کے کامل نمونہ تھے جو سائل آیا کبھی خالی نہیں لوٹا آپ کا اسم اگرامی حسن بن علی کنیت ابو محمد لقب زکی سراج خالیس اسکری امام حسن اسکری وغیرہ مشہور ہیں آپ کا سلسلے میں سب کچھوں ہیں حضرت امام حسن اسکری بن امام محمد تق بن امام محمد نقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ قازم بن امام جعفر صادق بن امام محمد پاقر بن امام زین العابدین بن امام حسین اور رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کی والدہ محترمہ امی ولد تھی اور والدہ محترمہ کا اسم اگرامی سو سن تھا آپ کی ولادت با سعادت آٹھ ربیو ثانی دو سو باتیس حجری بر مطابق تین دسمبر آٹھ سو چھہالیس بروس پیر مدینہ المنورہ میں ہوئے جملہ حالات میں مثل اپنے آبا اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تھے اللہ تعالی نے توفولیت ہی میں ان کو ولایت و کرامت و کمال علم و عقل و فہم و فراست عطا فرمایا تھا آپ اپنے وقت کے جید فقی اور عظیم محدیث تھے آپ ایمہ علی بیت اتحار میں گیاروے امام اور حضرت امام محمد تقیر رحمہ ملالی کے خلیفات تھے ایک شخص نے بتایا کہ میں خلفائے اباسیہ کے زمانے میں ناحق قید میں پڑا تھا میں قید و بند کی صعوبتوں سے تنگ آ گیا تھا میں نے ناچا رہو کر حضرت امام کے پاس شکایت لکھی میں نے چاہا کہ اپنے تنگ دستی کی داستان بھی لکھوں لیکن مجھے شرم آئی میں نے ناچ لکھا آپ نے میرے جواب میں تحریر کیا کہ آج تم زہر کے نماز اپنے گھر پڑھو گے چنانچہ زہر سے پہلے ہی مجھے قید سے رہا کر دیا گیا میں گھر گیا نماز پڑھی ہی تھی کہ مجھے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کا یہ خادم آتا دکھائی دیا میں استقبال کے لئے آگے بڑھا اس نے مجھے ایک تھیلی اور رقا دیا اس میں لکھا تھا کہ تم نے شرم آتی ہوئے مجھے کچھ نہ لکھا یہ روپے لے لو اور خرچ کرو اور پھر ضرورت ہو تو لکھنا حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کا وصال جمعہ کے روز آٹھ ربیل اول دو سو ساٹھ ہجری و مطابق ونتی دسمبر آٹھ سو تینہتر کو حاکم بغداد کے شارعے سے دشمنان اہل بیت نے کھانے میں زہر دے دیا اور اسے سے آپ کے شہادت ہوئی جس دن آپ کا انتقال ہوا تو تمام سامرہ میں اہل چل پڑ گئی شور بپا ہوا غم میں دکانیں بند ہو گئی سب خاص و عام جنازے میں شریک ہوئے سامرہ عراق میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی نقیر رضی اللہ کے پہلوں میں آپ دفعہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی بارش نازل فرمائیں ملتیں انگلیوڑوں میں السلام علیکم رحمت انگلیوڑوں میں 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 رحمت انگلیوڑوں میں